ہر خبر پر آپ کی نظر بیتاب سمچار سنگھ ان کے دوارا ایک گاڑی سردنا سے اٹھائی گئی ہے اور اس گاڑی مالک جو اپنے آپ کو بتا رہے ہیں جبکہ انہوں نے گاڑی بیچ دی تھی تو یہ ایک بیوادت معاملہ ہے اس میں پولیس نے گلت کاریے کیا ہے ایسا آروف ہے یہاں پر موجود کسان کاریے کرتا ہوگا اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ سینئر ادھیکاری اس کی جانچ کریں اور اب پولیس چوکی انچارت کے خلاف کاریے وائی کریں آئیے دکھاتے ہیں کیا کہنا ہے یہاں کے لوگے جی جناب کیا نام ہے آپ کا آجا آپی آجا جلو جلو آپی بتا کوئی بات جلو مجھے پھرے ہیں جلو مجھے پھرے ہیں جلو مجھے پھرنایا کا یہاں ہرہ میں پولیس چوکی کے سامنے آپ لوگ دھڑنا دے رہے ہیں اس کی کیا وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے ہمارے سنگٹھن کے کاریے کرتا ہے انہوں نے گاڑی خریدی تھی چار سال پہلے وہ اسی کے نام پہ چلتی آ رہی تھی اب کچھ ان کی پیج ہو گئی اس نے یہاں ہرہ میں دروگا جی سے سیٹنگ کر گئے اس کا تھانا تو لگتا ہے کنکر کھڑا یہاں سیٹنگ کر گئے ایک انہیں لے جا گاڑی دکھا گیا کہ گاڑی یہاں کھڑی وہاں سے گاڑی اٹھوالی اور دروگا جی نے اپنے کاریے چھتر سے باہر جاگے اسے گاڑی کو اٹھا کے لی آئی اور گاڑی اٹھا کے لاغے اس کے سپورت کر دی اور اگر گاڑی کا کوئی بیوازیت معاملہ تھا تو اسے تھانے لاغے کھڑی کرنی چاہیے دی جیسے ایک لٹے رہا سپاری لے کے کام کرتا ہے ویسا دروگا جی نے کام کرا اس پرکرن میں وہ بڑی بھومی کا نہیں بھائی جو روڈ پر رینے والے لوگ کام کرتے ہیں ریکاوری ایجنٹ بھی اگر کرتا ہے کام تو وہ بھی اپنی یارڈ میں کسی اپنے گھر ملائے کھڑی کرتا ہے کہ ہم نے کمپنی کی طرف سے ریکاوری کری ہے یہاں کھڑی انہیں کرنی چاہیے دی تھانے مگر کوئی بیوازیت معاملہ تھا پہلے تو انہیں ان کے کاریے چھتر میں بھیجنی چاہیے دی یہ میرا کاریے چھتر نہیں ہے مطلب پیسے کے بل پر پولیس کچھ بھی کر دے گی اچھا آپ کا عاروپ یہ ہے کہ دروگا جی نے پیسے لے کر کے اللیگل کام کیا عاروپ نہیں بلکل صحیح ہے جو ہم کہہ رہے وہ سبتی ہے اگر ایسا نہ ہوتا تو گاڑی تھانے میں کھڑی جانے چاہیے ابھی تو عاروپ ہی ہے ابھی جب تک پرمانیت نہ ہو جائے کوئی بات ابھی تو عاروپ ہے اب اس کے بات جاں پرمانیت ہم بٹھے ہم اپنی بات کہہ رہے ہیں سینئر ادھیکاری اس کی جانچ کر لیں پرمانیت ہوئے گا تو اسے اس نے کلاب کاروائی جاں گاڑی کھڑی ہے دورالا گاڑی کھڑی ہے دورالا ہے نا وہاں سے اٹھوائی اور رہنے والا کنکر کھڑے تھانے کا یہاں کے جاتے ہیں دروگا جاتے وہ ساری اپنی سیمائے پار کر کے ہے نا اور وہاں سے جو ہے کیا کہتے ہیں وہ سرجیکل سٹائک مار دیویں چوئی تو بڑا کڑا مام لوگ ہے تو سرجیکل سٹائک کر دیونا تو سرجیکل سٹائک ہوگی دلاردی ایکس بھی موجود ہے کیا نام میں ساری ہے نکی تالیان جی نکی تالیان جی اس ویسے میں جو ہے کل سروپور دھانے میں گیا رہے وجہ پنچات پر جا گیا 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 آگے دو آگے کا نیڑنے تو لیا جائے گا ابھی تک جو نیڑنے لیا گیا ہے اب بھارتی کسان یونین کے کیونکہ ابھی تو فسل کٹ رہی ہے وہ گناب ہویا جا رہا ہے مطلب گہوں کی تیاری ہے ساری چیزیں ہیں اور ایسی مطلب فسل چھوڑ کے کسان یہاں سے بیٹھا ہے تو میرا یہ ماننا ہے کہ اتنا مہتوپون کاریا کسان چھوڑ کے بیٹھے ہیں تو آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ جو سینئر ادھیکاریوں نے آپ کی بات نہیں سنی یا بات ہوئی نہیں نہیں بات چل لیا دیکاریوں کا اس بس میں بات چل لیا اور دیکھتے ہیں کہ اگر معاملہ نہیں نہیں پڑتا تو کل کو پنچات کریں اگر دروگا جی ہے کلاب اپایا نہیں لکھی جتی اب اس میں ایک کہانی ہو رہا ہے دروگا جی کل سے یہاں سے گایا بھائیں درگا جی ہے کل سے چلے گا ہے مل کر انہوں نے یہ اللیگل کام کیا ہے اسی لیے دھرنا دیا جا رہا ہے آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں چاہ رہے جی دروگا کے کلاب مقدمہ لکھا جا رہے ہیں ان کے اوپر کام کیا جا کیا کوئی ایسا کرت نہ کریں جس سے کسانوں کو پھر پریسان ہونا پڑے دروگا کے کلاب کس چیز کا مقدمہ لکھا جا رہے ہیں مقدمہ لکھا جا رہے ہیں اس نے یہ کام کیا جا رہے ہیں یہ گاڑی جا برستی تھا کے لیا ہے ایسا کہنا ہے یہاں پر بیٹھے ہوئے بھارتیے کسان یونن مہاتمہ ٹکیت کے کارے کرتاو کا اور یہاں پر میں آپ کو دکھاؤں